نماز تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ دیکھو کیا کیسا علی شہر باغ مجھے اللہ نے عطا کیا کہ جناب یہ چڑھیا اس کی پتوں سے نکل نہیں پاری اتنا گھنا باغ ماشاءاللہ ہرا کچور یہ دل میں خیال آیا تو دوسرے لمحے اکدم احساس ہوا کہ میں یہ کیا خالق دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے دنیا کے خیال میں چلا گیا فوراں تنبی ہوئی اور اپنی نماز پوری کی اور اس کا اتنا احساس ہوا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اللہ کی غیر کو دیکھ رہا تھا اور اللہ سے غافل ہو گیا تھا اور اس باغ کی وجہ سے ہوا میں یہ باغ اللہ کے رات سے میں صدقہ کر دوں گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آج اس باغ کی وجہ سے میری نگاہ جو ہے اللہ سے ہٹ گیا اللہ کے غیر پر پڑ گئی ہے اب مجھے یہ نہیں چاہیے میں اللہ کے رات سے میں اس کو صدقہ کر دوں یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ نگاہ رکھنے میں کسی غیر کے تصور کو لانا گوارا نہیں کرتے تھے اور آج ہماری نمازیں حملہ کی ضرورتہ دیکھتے رہے تھے ہماری نماز یدودر کے بغیر پوری نہیں ہوتی وہ قاری صاحب تراوی پڑھا رہے ہیں سننا ہے تو یہ جناب نماز میں کھڑا کچھ بھی کر رہا ہے ملکہ بہت سے لوگ تو بیٹھے رہتے ہیں گپے لگاتے رہتے ہیں جب رکو میں جا رکھتے ہیں اب ان کو پتہ نہیں یہ جو رکو نصیب ہو رہا ہے یہ آپ کی ستر ایسی سال کی زندگی میں ہی ہے قبر اشر میں یہ نعمت ملنی نہیں ہے یہاں جتنے سجدے رکو کرلو نمازوں کے لذتیں پالو پالو وانا پھر ملنے والی نہیں ہے لیکن انسان کوتائی کرتا ہے تو وہاں صاحبہ کی اور اولیاء کی شان یہ تھی کہ اس نماز کی حالت میں اللہ اسے ہٹ جانا وہ سمجھتے تھے کہ اس کا حقہ دانی کیا یہی وجہ ہے کہ کتنے اولیاء اللہ ایسے گزرے کہ جب اللہ ان کو ولایت و معرفت کا مقام دے دیا تو انہوں نے زندگی بھر کی نمازوں کو دور آیا کیونکہ انہوں نے سوچا کہ اب تک جو نمازیں پڑھی وہ کہ نمازیں تھی وہ تو خدا کے سامنے کھڑے وہ کہ خدا کے غیر کو دیکھتے رہے ہوں وہ کیا نماز تھی اللہ نے کل پوچھے تو کیا جواب دیں گے انہوں نے اپنی ولایت کی زندگی میں آکے اپنی چاری چاری پچار پچار سال کے نمازوں کو قضا کیے قضا پڑی اور آج ہماری حالت ہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مستع میں جان چھوڑ جائے ترہ ترگی باتیں لے آتے ہیں کہ جی جمعت الوضع آ گیا ہے تو اس میں سنا دو رکعت پڑھ لو تو ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں وہ لوگوں نے چھوڑ رکھی چیزیں لیکن نہیں اللہ کے سامنے جب اللہ ہی ہو کے کھڑا ہوتا ہے تب اللہ نماز کی لذت عطا فرماتے ہیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے